ہلو ویورز آج کا کام کل پر مت چھوڑو آپ نے ضرور اس سٹیٹمنٹ کو اپنے لائف میں کہیں نہ کہیں سنا ہوگا اپنے گروہ میں اپنے پیرنٹ سے سنا ہوگا اگر آپ نے باہر کہیں بھی اس سٹیٹمنٹ کو نہیں سنا ہے لیکن ضرور آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو اپنے سکول میں اپنے ٹیچر سے سنا ہوگا کیونکہ ٹیچر اس سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں اپنے سٹیڈنٹ کو مارٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنے ٹائم پر اپنا کام کریں اور چیزوں کو جو یہ کل پر ٹالنے کی عادت ہے وہ اس سٹیٹمنٹ سے اپنے سٹیڈنٹ کو اس عادت سے بچانا چاہتے ہیں یہ جو چیزوں کو ٹالنے کی عادت ہے یہ یقینا ہماری لائف کے لیے بہتی نقصان دے ہوتی ہے اور ہمیں لائف میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور ہمیں لائف میں وہ سب کچھ اچیو کرنے سے روکتی ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں یا جس جو ہم اچیو کر سکتے ہیں جس کو اچیو کرنے کی صلاحیت ہم میں موجود ہے تو بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے یہ اور اس سٹیٹمنٹ سے کسی کے تھوٹ پیٹرنز کو بلکل یکا یک چینج کیا جا سکتا ہے تو آپ بھی ہمیشہ اپنی لائف میں چیزوں کو کل پر نہ ٹالیں جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں بینیفیشل ہیں ان کو اپنے ٹائم پر کریں جو آج کرنے والی چیزیں ہیں آج کرنے والے کام ہیں ان کو آج ہی نپٹا دیں ان کو آج ہی کریں کیونکہ کل آپ کے پاس اور بھی کل کے کام ہوں گے تو اس طرح سے آپ اپنی لائف کو سموتلی آگے لے جا سکتے ہیں یہ جو چیزوں کو کل پر ٹالنے کی عادت ہے اس کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں کیا ہم اس عادت کا کوئی کریٹیو یوز کر سکتے ہیں کیا اس عادت کو ہم کسی ایسے طریقے پر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے بینیفیٹ میں ہو ہمارے لیے بینیفیشل ہو اور ہمیں نقصان کے وجہے اس کا فائدہ ہو جی ہاں آپ اس عادت کو ضرور کریٹیو وے میں یوز کر سکتے ہیں جیسے فار ایگزیمپل اگر آپ کسی پر گصہ نکالنا چاہتے ہیں اپنا تو آپ اس کو کل پر ٹال دیں آپ اس کو کل پر ٹال دیجئے اور کل آتے آتے آپ کا گصہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہوگا آپ کا گصہ چلا گیا ہوگا اور اس طرح سے اس کو کل پر ٹالنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا سہم اسی طرح سے اگر آپ کسی سے لڑنا چاہتے ہیں آپ کو اتنا گصہ آ گیا ہے کہ آپ کسی سے لڑنا جگڑنا چاہتے ہیں آپ اس کو کل پر ٹال دیجئے اور کل آتے آتے بھی آپ بالکل شانت ہو چکے ہوں گے نارمل ہو چکے ہوں گے آپ ان ساری چیزوں کو کل پر ٹال سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں بلکہ آپ کے لیے نقصان دے ہیں اور آپ کی لائف کی کالٹی کو جو ڈگریٹ کر رہی ہیں جو لوگ کر رہی ہیں آپ ان ساری عادتوں کو ٹال سکتے ہیں کل پر پرسو پر آئندہ آنے والے ٹائم پر اور اس طرح سے آپ ان کے کرنے سے بچ سکتے ہیں اور آپ ان کے بد اثرات سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں تو آپ جو یہ پروکریسٹینیشن ہے یعنی چیزوں کو ٹالنے کی عادت ہے اس کو بھی ٹال سکتے ہیں جب آپ کو کوئی اچھا کام کرنا ہے اور آپ پروکریسٹینیٹر بن رہے ہیں اس وقت تو آپ پروکریسٹینیشن کو یا پروکریسٹینیٹر بننے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر آپ اس کو کل پر ٹال دیتے ہیں تو تب تو آپ اپنا آج کا کام آج ہی کر لیں گے تو پروکریسٹینیشن کا چیزوں کو ٹالنے کا کریٹیو وے میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے تھینکیو ویری مچ